اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم ایٹ کلاس کے نیکسٹ امسی کیوز دیکھتے ہیں کمپیوٹر کے ہم نے اس سے پہلے سکس سوچ سیمت کے کلاس کے کمپیوٹر کے امسی کیوز کمپلیٹ کر لیا پنجاب ٹیکس بکس کے تو آپ سب وہ پہلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بیسی کلیئر ہو جائے اس کے بعد میری کوشش یہ ہے کہ جب تک جوب سرناؤسٹ ہوں ہم اس سے پہلے پہلے ساری بکس کا سلیبس کمپلیٹ کر لیں ایٹ تک کے ابھی ہم کمپیوٹر کے جسٹ ایٹ تک کے ہی امسی کیوز کریں گے جیسے ہی جوب سرناؤسٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نائنٹ اور تینٹ کے بھی امسی کیوز کریں گے کمپیوٹر کے تاکہ آپ کی ہیلپ ہو جائے اس کے بعد جو ہماری ریمیننگ اسلامیات رہتی ہے اسلامیات کے امسی کیوز کمپلیٹ کریں گے اردو کے ہم سیکس کمپلیٹ کریں گے اردو کی جو بک سے ہم سیکس بندے ہیں پانچاب رکس بک سے ان کے ہم سیکس کمپلیٹ کریں گے اور گرامر کے ٹھیک ہے تو ابھی یہ ایٹ کلاس کے دو سے تین ویڈیو اور بنیں گی یہ ایٹ کلاس کے کمیٹر کے ہم سیکس کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاء اللہ میری کوشش یہ ہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو دیڑا پروائیٹ کر دوں آپ لوگوں کے تیاری اچھی ہو جائے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے سپریڈشیٹ این ایکسل آج ہم نے جسٹ ان کے امسی کیوز دیکھنے ہیں سپریڈشیٹ این ایکسل فرسٹ اس کا امسی کیوز ہے میکروسوفٹ بٹن لکیٹڈ این ایکسل ونڈو میکروسوفٹ بٹن کہاں پر واقع ہوتا ہے ایکسل ونڈو میں وہ ٹوپ لیفٹ میں یہ دیکھیں ادھر انہوں نے شو بھی کروایا ہوئے کہ یہ کہاں پر واقع ہے ٹوپ لیفٹ میں نیکسٹ ہے جو 2007 کی ونڈو تھی اس کے اندر کتنے کمان بٹن ہوتے تھے ایٹ نیکسٹ ہے جو رو اور کالم ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ایک بوکس بن جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم نیم دیتے ہیں سیل کا رو اور کالم مل کے کیا بناتی ہے سیل بناتی ہے یہ آپ نے یاد کر لینا ہے کہ رو اور کالم مل کے کیا بنا دیتی ہے سیل بناتی ہے نیکسٹ ہے جی وچو فالوینگ اس سپریڈ شیٹ سوفٹویر ان میں سپریڈ شیٹ سوفٹویر کون سا جیسے کہ یہ اس کا لوگو ہے سپریڈ شیٹ کا تو وہ اس میں پوچھ رہے یہ کس کا لوگو بنا ہوئے ہے تو یہ سپریڈ شیٹ سوفٹویر ایکسل کا ہے سپریڈ شیٹ سوفٹویر ہم ایکسل تک پہنچنے کے لیے شورٹ کٹ کی کون سی یوز کرتے ہیں وہ ہے کیوک اس اسیس بار نیکسٹ ہے جی بائی ڈیفوالٹ ہاو مینی سپریڈ شیٹ آر اویلیبل ان ایکسل کتنی سپریڈ شیٹ ہیں جو ایکسل میں پریزنٹ ہوتی ہیں وہ تھری ہو سکتی ہیں نیکسٹ ہے دیش آردہ ریجمنٹ ورٹیکلی ان دا ایکسل شیٹ کا جو ورٹیکلی ریجمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکسل میں اس کو ہم رو کہتے ہیں ٹھیک ہے ورٹیکلی کو ہم کیا کہہ دیں گے رو کہہ دیں گے اور جو ہریزنٹلی ہوگی اس کو ہم کالم کہہ دیں گے نیکسٹ ہے نیکسٹ پوچھا ہوگا ہے جیسے کہ ہم نے یہ ایک جو یہ باکس رو اور کالم کو مل کے جو بن گیا تھا رو اور کالم مل کے جو باکس بنا رہی تھی وہ اس کو ہم کہہ تھے سیل اب ہم جو جس سیل میں ورک کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکٹیو سیل کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم ورک کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے کہ یہ درشور کیا ہوا اس کو ہم کیا کہہ دیں گے ایکٹیو سیل کہہ دیں گے نیکسٹ ہے ایک سپراد شیٹ ایک کمپیوٹر اپلیکیشن وچیز یوز تو ڈسپلی دا ڈیٹا این آ سیل سیل کے اندر ہم کس قسم کا ڈیٹا ڈسپلی کر سکتے ہیں ملٹی ڈیٹا ہم سیل کے اندر کھا کر سکتے ہیں ڈسپلی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے جی ایک سپراد شیٹ ڈسپلی دا ڈیٹا اندر فارمیٹ جو سپراد شیٹ ہوتی ہے وہ ڈیٹا کس طرح فارمیٹ کرتی ہے تو ڈیمینشن میں کیا کرتی ہے فارمیٹ کرتی ہے نیکسٹ ہے ایک سیل اندر سپراد شیٹ کونٹین ڈیش ٹائپ ڈیوز جو سپراد شیٹ کے اندر سیلز ہوتی ہیں اس کے اندر کس قسم کے ہم ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں نمیریکل اور نون نمیریکل بھی ہوتا ہے فارمولک بھی ہوتا ہے تو یہ ہم سارے کے سارے کیا کر سکتے ہیں ڈیٹا اس کے اندر انٹر کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ یہ بیسیک ہی ایم سی کیوز ہیں آپ سب ان ایم سی کیوز کو تو اچھے سے تیار کر لیں یہ بیسیک ہے کمپیوٹر اور جیسے کہ پی پی ایسی پی ایسی ان کے ڈیفرنٹ جوپس آتی رہتی ہیں پنجام میں تو یہ ہر ایک ایک سیمز کے لئے موسٹ ریپورٹنٹ ہے جنرل نولیج کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اسلامیات اردو انگلیش بیسیک میت بیسیک کمپیوٹر بیسیک جنرل سائنس یہ سارے کے سارے کور کرنے ہوتے ہیں جب آپ سب کو یہ چیزیں کور ہو جاتی ہیں تو آپ کے لئے کوئی بھی ایک سیم ہو وہ پاس کرنا ایسی ہو جاتا ہے ابھی تو ہم جو تیاری کریں ایڈوکیٹرز کی جوپس کے لئے کریں اس لئے میں آپ کو ساسات انفرمیشن دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی خیلپ ہوتی رہی ہر ایک ایک سیمز کے لئے نیکسٹ ہے سپرچشیٹ آردہ فرکرنٹلی یوز ٹو مینیج دیش انفرمیشن جو سپرچشیٹ ہوتی ہے اس کو ہم کس کے لئے یوز کرتے ہیں وہ فائنینشل انفرمیشن کے لئے یوز کی جاتی ہے نیکسٹ ہے سپرچشیٹ is and our کمپیوٹر پرگرام are used ہو بھی جو سپرچشیٹ ہوتی ہے ہم اس کو کس کام کے لئے یوز کرتے ہیں انٹر دیٹا سٹور دیٹا انیلائیز دیٹا جاتی ہے انیلائیز انیلائیز رچارنگ کے لئے یوز کرتے ہیں اس کا انصر آجائے گا آل پہ ہی نیکسٹ ہے جی which of the following function is not done in the spread sheet which of the following function is not done in the spread sheet ان میں سے کون سا function ہے جو کے spread sheet میں ہم perform نہیں کرتے store ڈاٹا بھی کرتے ہیں منپلیر ڈاٹا بھی کرتے ہیں mathematical جو بھی math functions ہوتے ہیں وہ بھی perform کر رہے ہوتے ہیں جس ایک آگیا grammatical calculations جو grammatical ہوتی ہے وہ spread sheet میں نہیں کرتے جو math functions ہوتے ہیں وہ perform کر رہے ہوتے ہیں next ہے excel is dash spread sheet program that can be used for storing organizing the data electronics یہ کیا کرتا data store کرتا 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 next to پوچھ ہوا ہے ہم سے in a spread sheet horizontal row are identified by the abe دیکھیں horizontal row are horizontal row ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں numbers کہتے ہیں next is spread sheet vertical columns are identified جو vertical columns ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں alphabets کہتے ہیں اب یہ دیکھ لیں یاد کر لیں horizontal row numbers and vertical are alphabets یاد کرتے جائیں next is work book in a file create by the application work file ہوتی ہم create کر رہے ہوتے ہیں کس کے اندر create کرتے ہیں ہم spread sheet کے اندر ہی create کرتے بہت سارے sheet ہو سکتی ہے next work sheet is a dash page in a work book جو work sheet ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ایک single page ہوتا ہے کس کے اندر work book کے اندر next how many work sheet are added in a work book in a spread sheet how many work sheet are added in work کتنی ہم worksheet added کر سکتے ہیں کس کے اندر work book کے اندر تو بہت ساری ہم کر سکتے ہیں تو اس کا write option کیا جائے کا more next component of the excel window component کتنی ہے excel window کے یہ پہلے mc کتنی ہوتے ہیں next click dash button open menu of command command کو open کرنے کے لیے کون سا button click کرتے ہیں office button office button کو کلک کرتے ہیں تو menu open ہو جاتا ہے next recent document can be seen on the dash of office button menu ہم نے recent document دیکھنا ہوتا ہے وہ کہا دیکھتے ہیں کہ right طرف دیکھتے ہیں تو right طرف ہمیں جو recently document ہوتا ہے وہ میں نظر آجاتا ہے next to office button is next بٹن ہوتا ہے next by default undo redo and save or appear on which bar is save deleted یہ کس چیز کے اندر ہمیں show ہو رہے ہوتے ہیں یہ سارے کیونک access bar کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کے اندر چیزوں کو save بھی کر سکتے ہیں اور delete بھی کر سکتے next ہے dash bar is bar سب سے اوپر ہوتی ہے next control button are located on dash side of the title control button یہ پوچھ رہے ہے control button کس طرف locate کرتا ہے right side پہ ہوتا ہے right side پہ جو plus minus کا یہ button ہوتے minimize maximize تو یہ کس طرف locate کر رہے ہوتے ہیں یہ right side پہ ہوتے ہیں اوپر بٹن maximize and close اس کے طرح سے ہم یہ سارے function کیا کر سکتے ہیں perform کر سکتے ہیں next is located below quick assess bar below quick assess bar کے نیچے کون سی bar آجاتی ہے ribbon bar آجاتی یہ دیکھیں سب سے پہلے کون سی تھی office bar office bar کے نیچے کون سے آگئے تھی quick next one twenty dash bar display the content of the active cell active cell کے اندر ہم کچھ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں یا perform کر رہے ہوتے ہیں کو کیا کہہ دیتے ہیں formula کہہ دیتے ہیں اب جیسے کہ active cell ہے اس کے اندر کچھ فارمولا ہوتا ہے اس کو کیا دیتے فارمولا کہہ ہوتی ہے یہ کہاں پہ exist کرتی ہے وہ insert میں exist کرتی ہے آج ہم نے اس کے سپریرشیٹ کے کچھ important mcqs کی ہے اس کی ایک اور ویڈیو بنی گی اس میں یہ complete ہو جائے گی سپریرشیٹ اس کے بعد جو remaining mcqs ہوں گی ہم نے وہ cover کر لیں انشاءاللہ ہمارے آپ سب ان کو read کرتے رہیں یہ basic mcqs ہے کہ آپ ہر ایک exam میں help کریں باقی جیسے آپ مجھے بتاتے رہیں جو جو بک آپ کو چاہیے جس بک کے mcqs ایڈوکیٹرز کے jobs کے لئے تو میں اس بک کے mcqs اپلوڈ کرتی رہوں گی تو آپ سب کوشش کیا جس ایڈوکیٹرز کے لئے خاص ہے ایڈوکیٹرز کے علاوہ بھی جب آپ اس کو read کرنے لگتے پنجاب لیکس بکس کو تو آپ خود observe کرتے ہیں اس میں بہت basic knowledge ہے سب کی strong ہوتی ہے تو آپ سب کوشش کیا رہیں اس کو concept کے ساتھ read کریں میں پنجاب لیکس کار کی ہوں وہ اس کے اندر کور ہو جاتی ہیں اس لامیت کی exercise کے mcqs باقی کمپیوٹر کے تھے میت کے تھے وہ ان سب میں کیا ہو جاتے ہیں کور ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں نے ان کو نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو آپ سب یہ کوشش کیا کریں جیسے جیسے میں mcqs اپلوڈ کر رہی ہوتے تو آپ ان کو کرتے رہا کریں ملتے ہے نیکس ٹوڈی میں